موسیقی آداب ایدراباد موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جسن مولود زہور مولود کعبہ حلال مشکلات مولا کائنات یاسب الدین اول ایمان حضرت ابن ابی طالب علیہ السلام کل ایمان جان اسلام رہے قرآن کے ظہور کا دن ہے اس کشی کے موقع پر دوردرشن حیدراباد نے ہر سال کی طرح جسن مولود کعبہ کا احتمام کیا ہے سلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد و عجل فرجہ مرنے کے بعد بھی ہے ملی زندگی علی مرنے کے بعد بھی ہے ملی زندگی علی مومن کی زندگی کا وظیفہ علی علی مومن کی زندگی کا وظیفہ علی علی کفر و نفاق و شرق نجاست جہالتیں تیرے قریب آ نہیں سکتی کبھی علی مصرف ہمارا اس سے نہیں ہٹ کے دوستو مصرف ہمارا اس سے نہیں ہٹ کے دوستو مومن کی زندگی کا وظیفہ علی مومن کی زندگی کا وظیفہ علی دنیا ہو یا کے اقبہ ہو ہر ایک گام پر مومن کی زندگی کا وظیفہ علی مومن کی زندگی کا وظیفہ علی مومن کے واسطے یہی روزہ نماز ہے مومن کے واسطے یہی روزہ نماز ہے مومن کی زندگی کا وظیفہ علی مومن کی زندگی کا وظیفہ علی علی یہ بتاؤ چاہوں گا گم ہو گیا ہوں دیکھئے مدہت کے شہر میں بحلول سی ہے میری یہ دیوانگی علی بحلول سی ہے میری یہ دیوانگی علی غیروں کے در پا جانے کی عادت نہیں ہمیں غیروں کے در پا جانے کی عادت نہیں ہمیں در سے تیرے عزل سے ہے وابستگی علی مدہت کی پیاس بجھتی نہیں کوئی دور ہو مدہت کی پیاس بجھتی نہیں کوئی دور ہو مدھے علی کی آج بھی ہے تشنگی علی مدھے علی کی آج بھی ہے تشنگی علی ہم مومنوں کا قاتمہ ایمان پر رہے ہم مومنوں کا قاتمہ ایمان پر رہے میری دعا یہ پہلی ہے اور آخری علی میری دعا یہ پہلی ہے اور آخری علی آخری شہر ہے تھا گھپ اندھیرا قبر میں گھبرا گیا تھا میں تھا گھپ اندھیرا قبر میں گھبرا گیا تھا میں تربت میں تیرے آنے سے ہے روشنی علی تربت میں تیرے آنے سے ہے روشنی علی سانسیں ہماری کہتی ہیں سن لو یہی تراب سانسیں ہماری کہتی ہیں سن لو یہی تراب مومن کی زندگی کا وزیف آلی علی اب زندگی سے ہم کو نہیں کچھ گلات نراب اب زندگی سے ہم کو نہیں کچھ گلات نراب خسمت سے ہم کو مل گئی چودہ دری علی مرنے کے بعد بھی ہے ملی زندگی علی صدر انجمن گلشین حسینیہ تھناب میر حادیلی اور ساتھی قصیدہ اور منقبت پیش کریں گے نعرے سلوہ اللہ خدا کا ولی میرا مولا علی ہے نبی کا وسیع میرا مولا علی ہے قدا کا ولی میرا مولا علی ہے نبی کا وسیع میرا مولا علی ہے ارما برائیں جب تو نہ کیوں دل کو ہو سرور آنکھوں کا ہو قصور تو کیا حسن کا قصور جلوے دکھا رہی ہے تجلی برق نور موسیٰ ہے غشم کہتا موسیٰ ہے غشم کہتا ہے چلا کے کوہ تور ارے یہ وہی میرا مولا علی ہے خدا کا ولی میرا مولا علی ہے نبی کا وسیع میرا مولا علی ہے ایک آن میں فقیر کو سلطان بنا دیا ایک بات میں واہوش کو انسان بنا دیا ذرے کو آفتہ بے درخشاں بنا دیا سائل کو وہ دیا کے سلیمہ بنا دیا وہ دل کا غنی میرا مولا علی ہے خدا کا ولی میرا مولا علی ہے نبی کا وسیع میرا مولا علی ہے مولا کائنار حضرت علی سے متعلق قتمی مرتبت حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وہ علی من نور واحد میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں کبھی آپ فرماتے ہیں یا علی بے منزلت حارون و موسیٰ اے علی مجھ کو تم سے وہی نزبت ہے جو موسیٰ کو حارون سے تھی خدیر خم کے میدان پر حضور اکرم ختمی مرتبت مولا کائنات حضرت علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے فرماتے ہیں من کنتو مولا فہذا علی مولا مائجی جس کا مولا یہ علی ان سب کا مولا و آخا خاجہ ہندلولی خاجہ اجمیری شاہ مہین الدین چشتی علیہ رمہ فرماتے ہیں اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست گنجائش بہردار سبو ممکن نیست یعنی مولا کائنات حضرت علی کے فضائل کو بیان کرنا حضرت علی کے صفات کو بیان کرنا اس طرح ناممکن ہے جس طرح ایک سمندر کو کوزے میں سمانا ناممکن ہے ایک نعر سلوہ خدا کا ولی میرا مولا علی ہے نبی کا وسیل میرا مولا علی ہے شاہد ہے کس کے عمرے ولایت پہ ان نما قرآن کس کی شان میں کہتا ہے قل کفا کیا شد و مدہ دیکھئے بلغ کو تو ذرا کیا اس کے بعد بھی کیا اس کے بعد بھی کوئی باقی ہے فیصلہ ولی وہ ولی میرا مولا علی ہے ایک نعر سلوہ مولا علی ہے نبی کا وسیل میرا مولا علی ہے فاکوں کا اپنے بچوں کیا مطلق نہیں ملال محروم در سے جائے نہ سائل یہ ہے قیال اونٹوں کی وہ قطار ایک نان کا سوال انگشتری نماز میں انگشتری نماز میں دیشانِ ذلجلال سقی وہ سقی میرا مولا علی ہے خدا کا ولی میرا مولا علی ہے نبی کا وسیل میرا مولا علی ہے نبی کا وسیل میرا مولا علی ہے نفسِ نفیس قلبِ حقاگاہ مل گیا ایمان ملا پیمبرِ زی جاہ مل گیا مولا مولا علی ہے نبی کا وسیل میرا مولا علی ہے ہاتھ اس کے ہیں پناہ ہے نبوت کے واسطے ہے اس کے پاؤں دوشے رسالت کے واسطے اس کی زبان نبی کی صداقت کے واسطے رسالت کے واسطے وہ کنزِ قفی میرا مولا علی ہے خدا کا ولی میرا مولا علی ہے نبی کا وسیل میرا مولا علی ہے ولی ہے ولی ہے خدا کا ولی میرا مولا علی ہے نبی کا وسیل میرا مولا علی ہے اگنارہ سلوات اللہ علیہ محمد خدیر آتے ہیں جہاں میں مظہر رب خدیر آتے ہیں وہ انبیاء ہوں ملائکوں یا جن و بشر فقیر خوش ہے جناب امیرہ اللہ علیہ محمد ہم سنائے ہے در کی بزم جب سجائیں گے ہم سنائے ہے در کی بزم جب سجائیں گے عرش سے فرشتے بھی ذکر سنتے آئیں گے عرش سے فرشتے بھی ذکر سنتے آئیں گے جب بھی راہ میں مشکل پاؤں لڑ کھڑائیں گے یا علی مدد ہم سب ہلتے جائیں گے یا علی مدد ہم سب ہلتے جائیں گے یا علی مدد اللہ علیہ محمد ارے یا علی مدد کہیں اللہ سنتِ محمد ہے مان لیجیے ورنہ ٹھوکرے ہی کھائیں گے مان لیجیے ورنہ ٹھوکرے ہی کھائیں گے یہ ہم سنائے ہے در کی بزم جب سجائیں گے صبح و شام ہر صبح و شام ہر صبح و شام ہر ہاں بس علی علی کہے کر ارے دشمن دشمن آنے حیدر کو ہم جلاتے جائیں گے ارے دشمن آنے حیدر کو ہم جلاتے جائیں گے ارے دشمن آنے حیدر کو ہم جلاتے جائیں گے آپ جلتے رہتے ہیں مد ہے مرتضی سن کر یہ بتائے جنت میں آپ کیسے جائیں گے یہ بتائے جنت میں آپ کیسے جائیں گے ہم سنائے ہے در کی بزم جب سجائیں گے ارے دشمن آنے حیدر کی بزم جب سجائیں گے ارے دشمن آنے حیدر کو ارے دشمن آنے حیدر کو ہم جلاتے جائیں گے ہم جلاتے جائیں گے ہم سنائے ہے در کی بزم جب سجائیں گے ارے مرتضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مرتضی کی الفت سے خلب جن کے ہیں محروم وہ نماز خالق کا لطف کیا اٹھائیں گے ارے وہ نماز خالق کا لطف کیا اٹھائیں گے ہم سنائے حیدر کی بزم جب سجائیں سجائیں ارش سے فریشتے بھی ذکر سنتے آئیں گے اللہ 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 الدم جناب ہیدر علیہ ساتھی خصیدہ من کے وقت پیش کریں گے دعا لمغ فرحان پیمبر غشادان علی آرہے ہے علی آرہے ہے علی آرہے ہے علی آرہے کل جائیں گے آج کعبِ کرمان علی آرہے ہے علی آرہے ہے علی آرہے ہے علی آرہے نبی اپنے بھائی کو نبی اپنے بھائی ہاتھوں پلیں گے علی دیکھ کر مصطفی کو ہسیں گے نظر آج آئے گا قرآن پہ قرآن علی آرہے ہے علی آرہے ہے علی آرہے ہے علی آرہے ہے یا بھائی ہمار سہے گا خدا کے مقام پر نہ قبضہ رہے گا وہ تو تقلیہ کا کرو تم بھی سامان علی آرہ ہے علی آرہ ہے آہ علی آرہ ہے علی آرہ علی کے لئے قدر پیمبر بڑھیں گے نبی نفس کو اپنے اب دیکھ لیں گے مجسم ہوئے ہیں محمد کے ارمان علی آرہ ہے علی آرہ ہے علی آرہ ہے علی آرہ وہے پونکی میں فر وہے پونکی میں فر بڑی پرزیا ہے علی کے تصور کا جلوہ ہوا ہے دلوں میں مسارت سے اب ہے چراغ آرہ ہے علی آرہ ہے علی آرہ ہے علی آرہ ملائک ملائک شور ملائک 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 شور سل علی آرہ ہے یہی تو حقیقت میں وقت دعا ہے خدا کی غیر حیمت کے دریا میں تو فا علی آرہ ہے علی آرہ ہے علی آرہ ہے علی آرہ ہے علی میں ہے باق رحمت علی محمد علی محمد علی میں ہے باق جلال خدا آئیم کلائی میں ہے زور خیب کشا آئیم ہوئی مشکل سب پیمبر کی آسان علی آرہ ہے علی آرہ ہے علی آرہ ہے علی آرہ دعا لم ہے پر ہاں پیمبر ہے شادہ علی آرہ ہے ہے علی آرہ ہے اللہ ہم شلی علی محمد آل محمد عجل فرد produto آرہ 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 ہے خدہ کا وحر se خدا کا مز ہے علی علی ہے علی علی ہے خدیر خم کا حسین منظر سجا کجاو کا ایک ممبر بلندی اوپر گئے جو حیدر کہا پیامبر نے مسکراتے کہا پیامبر نے مسکراتے کہا پیامبر نے مسکراتے بھر کا مولا یہ میرا دل بے علی علی ہے علی علی ہے علی کے معنی علی کے معنی ہے سب سے عالی علی کا مطلب ہے سب سے اونچا علی ہے مشکلے کشا ہمارا علی سہارا ہے انبیاء کا ہے انبیاء کا ہے انبیاء کا ہے انبیاء کا ہے جس پناہ جا ہے انبیاء کا ہے عائد imminent آج کیا ہے انبیاء ہماری ہے جس پناہ ہے خوب ngoرب ہے انبیاء کیا ہے اετεک تھانکھ خدا کا چہرہ خدا کا بازو خدا کا لہجہ خدا کی رحمت غزب خدا کا وہو بہو کبریاں کا جلوہ وہو بہو کبریاں کا جلوہ اے جس پناہ آزا خدا بیتے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے سجایا رب نے اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد سجایا رب نے حسین گلشن مہک رہا ہے نبی کا انگیں ہے تیز ہوروں کے دل کی دھڑکن ہے جیسا دولہ ہے ویسی دلہن ہے جیسا دولہ ہے جیسا دولہ ہے ویسی دلہن وہ جس کی ہم سے نبی کی دکھ تے ہے علی علی ہے ہے علی علی ہے ہے علی علی ہے ہے علی علی ہے ہے نہ ہوتا کوئی اللہ حمد صلی اللہ حمد و علی محمد نہ ہوتا کوئی بیمار کے سے Credit نسانت دیتا جو یہ غزین فرق ہو جنگِ خانداء کہ جنگ خیب یہاں بھی ہے دے وہاں بھی ہے دے یہاں بھی ہے دے وہاں بھی ہے دے ہاں خدا کا لشک علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے اللہ محمد علی محمد عجل فرد عظمت کعبہ اور پزائل مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب کے انوان سے حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید نصار حسین حیدر آقا بیان فرمی سلوات اللہ امت العیاء محمد حجل فرد اعوذ باللہ وحسامی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین والا خبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار المشركین والسلاوت والسلام وقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات اللہ محمد اللہ رسول اللہ اللہ محمد محمد حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زین و مجالس بذکر علی ابن عبی طالب رحمہ صلی اللہ اللہ وآلہ وآلہ محمد رسول اللہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ اپنی محفلوں کو زینب دو تو علی کے ذکر سے زینب دو کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے تو اندازہ کرے کہ اس علی کا ذکر ہو رہا ہے جو عبادت ہے جو مجھے سن رہے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت عبادت ہو رہا ہے کیونکہ آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر نبی نے ہمیشہ کیا ہے گھر میں ہو تب بھی ذکر کیا مسجد میں ہو تب بھی ذکر کیا یہ اس علی کا ذکر ہے جس کو اللہ بھی اپنے قرآن میں ذکر کو شامل کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو کل شہین احسین ہو فی امام مبین یہ وہ امام مبین کی ذات میں اللہ نے ہر علم کا حصہ کر دیا جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ امام مبین رسول قدا کو انتظار تھا مسجد میں علی داقل ہوئے اشارہ کر کے بتایا کہ حاضر امام مبین یہ علی امام مبین ہے تو اس علی کا ذکر بھی خدا کر رہا ہے رسول کر رہے ہیں آج کائنات اس وقت مسکرا رہی ہے اور علی کا ذکر ہر مخام پر ہو رہا ہے مولا کائنات کی فضیلت تو ساری دنیا مانتی ہے سب نے مولا کائنات کی فضیلت کو لکھا ہے پڑھا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کئی علماء عرفہ نے کہا کم اس کم تین سو تیرہ ایسی آیت خرآن میں جو علی کا خصیدہ پڑ رہی تو اتنی آیتیں ہیں جو خصیدہ بن رہی ہے تو آقر میں یہ کیوں خصیدہ پڑا جا رہا ہے مولا کائنات کا یہ علی کوئی اس وقت کے لیے ایک مختص وقت کے لیے امام نہیں تھے کوئی خریہ کے امام نہیں تھے جب تک یہ کائنات رہے گی جب تک وقت رہے گا اس وقت تک یہ علی مشکل کشائے کائنات ہے اب کائنات کا دیفنیشن کتنا ہی جیسے جیسے بڑھتا جائے گا وہاں وہاں تک علی مولا کائنات ہر مقام پر ہر کسی کی مدد فرماتے رہے گی یہ علی کا وہ مرتبہ ہے کہ آج ہر اسی رجب کے مہینے میں آپ کی ولادت سعادت ہوئی اور تیرا رجب کو جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو کائنات شمٹی ہوئی تھی ایسا وقت تھا جس کا انتظار خدا کو تھا جس کا انتظار شہزادی کو تھا جس کا انتظار حضرت ابو طالب کو تھا کیونکہ شہزادی فاطمہ منت اصد یہ پوچھا کرتی تھی کہ وہ رسول خدا کی جب ولادت ہوئی تو چہرے کو دیکھا تو اتنا نورانی چہرہ تھا ابو طالب نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں آپ کو بھی اللہ ایک ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا مگر تیس سال بعد عطا کرنے والا ہے اب یہاں پر رکھ کر مجھے کہنے دیجئے حضرت ابو طالب کو علم تھا کہ تیس سال بعد اللہ ایسا ہی بیٹا عطا کرنے والا ہے آپ مجھے اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کسے علم ہوتا ہے کہ تیس سال بعد ایسا بچہ پیدا ہوگا تو ماننا پڑے گا کہ ابو طالب کے علم میں وہ اس کا علم تھا جو وہ چاہتا تھا ابو طالب جانتے تھے کہ اتنے سال بعد اللہ ایسا ہی بیٹا آپ کو عطا کرنے والا ہے اور آپ دیکھیں کہ جب بلادت لیکن آواز آئی کہ شہزادی کے لیے آپ اپنے گھر میں تھی کہا کہ آپ کعبے کی طرف پر اٹھ یہ دیکھیں عظمت کعبہ پر بیان کرنا چاہتا ہوں کعبہ اس وقت تک کچھ نہیں تھا اندھیروں میں کعبہ تھا وہاں پر کیسے کیسے لوگ تھے جو اطراف کعبہ کیا کیا کرتے تھے اب آواز قدرت آئی اب اس کعبے کو عظمت عطا کرنی ہے اس کعبے کو اب بلندی کی طرف رفد کی طرف پہنچانا ہے مجھے کہنے دیجئے مجھے یاد آ رہا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آدم کے پتلے کو بنا کے تو رکھا تھا لیکن اس پر کہ سب مل کر اب آدم کو سجدہ کر دے تو یہ پتا چلا کہ جب کسی چیز میں جان نہیں ہوتی ہے جیسے آدم کے پتلے میں جان نہیں تھی تو وہ سجدے کے قابل نہیں تھا اللہ نے روح کو بھوکا اور اب سجدہ کرنا اب لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے کعبہ کیوں عزمت کعبہ یہی ہے کہ وہاں پر ملع کائنات علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بہت سعادت جوف کعبہ میں ہوئی اور آپ دیکھیں کہ جیسے عرض کیا گیا ہے کہ بلایا گیا آئیے آئیے تو شہزادی آئی اس وقت اندھیرہ مقام تھا اور شہزادی نے تواف کیا کعبے کا اور آ کر اکثر تو یہی دیکھا گیا کہ جب بلایا جاتا ہے تو دروازے سے داخل ہوتے ہیں یہی دیکھا گیا لیکن اب شہزادی دروازے سے ہٹ کر ایک دیوار کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی یہ کعبے کی دیوار تھی میں ہاتھوں کو جوڑ کر اس کر دے گی کہ نہیں میں ہیدر کو لے کر آ رہی ہو جس کے لیے اللہ ایک نیا در بنایا ہے اور دوسری بات شاید ذہن میں یہ بھی آ جائے اور رفا کہتے ہیں کہ وہ دروازہ تھا اس سے بتان کو لیا جاتا تھا اور واپس لے جایا جاتا تھا شاید شہزادی سوچ رہی تھی اور خدا بھی کہہ رہا تھا میں اس در سے حیدر کو داقل نہیں کروں گا حیدر کے لئے نیا در برنے والوں ایک نیا در بنایا ہے آپ اندازہ کریں کہ اندھیرہ مقام ہے اور پھر جب در بنا تو دیوار اپنے مقام سے ہٹ لگی اب جب دیوار اپنے مقام سے ہٹ لگی خدا آپ سوچے بہت بڑا بھی کوئی بہدر ہو تو وہ بھی ڈر جاتا ہے اندھیرہ مقام اور دیوار اپنے مقام سے ہٹ جائے اور یہ تو سنف نازف سے تعلق رکھنے والی شہزادی ہے تو میں پوچھوں شہزادی آپ کو ڈر نہیں لگا تو شہزادی جواب دیں گی خاموش بیٹیا ارے میں اور کیسے ڈروں میں اپنے شکم میں اس کو لے کر آئی ہوں جس سے کائنات کعپ رہی کائنات جس بچے سے ڈرتی ہے یہی وہ بی بی ہے یہی وہ کعبے سے جب بھی گزرا کرتی تھی تو عالم یہ ہوتا تھا ابی علی دنیا میں نہیں آئے بی بی جب کبھی کعبے سے گزرتی تو بج جو تھے وہ خود گر گر کر ٹوٹ رہے تھے ابی علی کی ولادت نہیں ہوئی تو یہ حال تا گویا بتایا مولا کائنات میں اب شکن علی آ رہا وہ علی آیا ہے جہ اپنی بہدری اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور دین اور اسلام کی ترویج اور تبلیغ اس طرح سے کرے گا عریضان اگر رامین تو وہ یہ مواقع ہیں جو اسلام کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں آپ دیکھیں کعبے کی اسمت یہ ہے کہ کعبے کی ابتدا سے انتہا تک دیکھ لے سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی اور وہاں پر پیدا نہیں کعبے کی عظمت یہ ہے کہ کعبہ سجدوں کے خابل نہیں تھا علی کی ولادت کے بعد سجدوں کے خابل بن گئے کعبے کے لیے کعبہ اور کیا کہا رسول خدا نے آلی آپ کعبے کی طرح ہو یعنی کیا مطلب کہ سب کعبے کی طرف جاتے ہیں کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا تو کعالی کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ یا علی سب آپ کے پاس آئیں گے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں یہ عزمت کعبہ یہی ہے کہ وہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے وہ کعبہ اللہ کا گھر کہلوایا اس وقت جب علی کی ولادت با سعادت ہوئی ہے پھر خیامت تک وہ پھر کوئی وہاں پیدا نہیں ہوگا پھر عزمت کعبہ اور کیا بیان کروں کہ آج تک آپ چلے جائیں انشاءاللہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو نظر آئے گا کہ وہ جو بی 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 آواز دے گی کہ آواز آئی کہ اندر داقل ہو جاؤ میں کہوں بی بی اندھیرہ مقام انجان مکان اور ایک دیوار کا شخ ہونا کوئی آواز آئے کہ اندر آ جاؤ تو آپ کیسے چلی گئی کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ وہی لہجے میں آواز آئی کیونکہ جو میرا بچہ میرے بط میں کے شکم میں رہ کر اپنے لہجے کو بتا رہے تھے یہ میرا لہجہ ہے اس سے میں بلاؤں تو درنا نہیں آ جاؤں در شہزادی آئی ہے پھر دیوار اپنی مخام پر بند ہو گئی ہے یہ عظمت کعبہ یہ مخام سمجھے روحانیت کعبہ کو آپ سب لوگ جمع ہو گئے آپ سوچے کوئی کعبہ عام مخام نہیں تھا وہاں پر علی کی ماں داقل ہو گئی اور پھر کس کے ذریعے دیوار کے ذریعے ہنگامہ ہو گیا سب لوگ آگئے تین دن گزر گئے کوشش کی جو خفل تھا اس خفل کو توڑا جائے جو دروازے پر خفل تھا آری کو لائے گیا کڑھاڑی کو لائے گیا پتھر کو لائے گیا تین دنوں تک کوشش کی گئی کہ اس خفل کو کھولا جائے کیونکہ دیکھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے اللہ نے بتایا دیکھو میری قدرت کا یہ ایک اشارہ ہے ایک در کو میں نے بند کیا ہے اس در کو کوئی کھول نہیں سکتا جب پہ خیدر نہ آجائے در کھل نہ سکا اور ادھر آپ کی جب ولادت باعث سادت ہوئی جو فق کعبہ میں تو حلی نے آتے ہی پہلے کعبے میں اپنی پیشانی کو رکھ کر یہ کہا کہ اشہد لمحوں کا بچہ ہے وہ آکے کہہ رہا ہے اس کی قوائی دے رہا ہے ادھر علی تین دنوں تک کعبے میں رہے ہیں اور پھر وہاں پر کون کون آتا گیا ہوریں تھی ہوا تھی سارا تھی اللہ نے مریم کو بھیجا تھا استغبال کرے اور پھر جنت سے کھانے آرہے آنکہ تو بند ہے ہی بھی اور دل میں یہ بات تھی کہ کیا بات ہے تین دن گزر گئے بچے کی آنکھ نہیں کھئی اب پھر تین دن بعد پھر سے اسی مقام سے کعبے کی دیوار کو اللہ نے شک کر دیا آپ دیکھیں پہلے شک ہوئی بھی برابر کر دیا تو کوئی نہیں کر سکتا بی بی آئی ہے سب مجمع جمع ہے رسول قدا استقبال کے لئے کھڑے ہیں رسالت مسکر آ رہی ہے کیونکہ امامت کا جلوہ آ رہا ہے ادھر ماں کی پاک آغوش میں ادھر ولایت کا جلوہ آگے بڑھتا گیا ادھر بی بی آگے بڑھ ہی لیکن بی بی کے چہرے پر کچھ ایسے آثار نمائی تھے رسول نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو کہنے لگی کہ یہ بچہ آیا تو ہے لیکن آنکھ اس کی نہیں کھل رہی ہے رسول نے مسکر کہ کہ چچی پریشان نہ ہو نہ کیونکہ وہ کعبہ وہ بتوں کا گھر تھا تین سو ساڑ بتھے اب جو آیا ہے وہ بچھ شکن آیا ہے وہ نہیں چاہتا اس کی آنکھ کھلے بتوں پر نگاہ پڑے وہ چاہتا تھا میرے چہرے کی زیارت کر ادھر رسول قدا نے اپنی آغوش کو بڑھایا اور حمکر علی رسول کی آغوش میں آگئے ایسے لگ رہا ہے خوران پر خوران نہ گیا مسکراتے ہوئے جیسے ہی علی نے رسول کی آغوش کی خوشبو کو محسوس کیا اپنی آنکھوں کو گھولا رسول قدا کے چہرے کی زیارت کرنے لگے سلام ادھر علی نے مسکر کے رسول کو دیکھا رسول نے مسکر کے علی کو دیکھا ایسے لگ رہا بودی میں رسول خدا کی مسکراتا ہوا چہرہ میرے مولا کائنات کا اور ادھر ایک مرتبہ آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ پلایا جاتا ہے شہد چٹایا جاتا ہے ادھر مولا کائنات آئے ہیں رسول آگوش میں رسول کی آگوش میں اور رسول خدا نے اپنی زبان علی کے دہن میں دی رسالت نے اپنی زبان دہن میں دی تہارت نے اپنی تہارت کو یعنی یوں کہوں رسول آزم مجسم تہارت علی مجسم تہارت اب تہارت سے تہارت کا مل ہو رہا ادھر اپنی زبان کو رسول خدا نے علی کے دہن میں دے دی علی رسول کی زبان کو چوش رہے ہیں یہاں پر اور رفعہ نے لکھا کہ شاید رسول نے اپنی زبان اس لیے بھی دی کیونکہ رسول آزم کی زبان پر اللہ کی وحی آنے والی تو گویا یہ کہہ رہی ہے مصطفیٰ اشارتاً جواب دیں گے یا رسول اللہ میں بھی لسان اللہ ہوں میری زبان کا مذہب بھی چک لیں آپ میری زبان کا مذہب چک لیں تو وہ عالم ہوا عزیزان گرامی کہ ادھر لوگ آ کر جو درجو آ رہے ہیں کوئی ابو طالب کو مبارک بادی دے رہا ہے کوئی رسول خدا کو مبارک بادی دے رہا ہے رسول خوش ہے کیونکہ رسول کو جس کا انتظار تھا وہ وقت آ گیا کیونکہ اب دین کو جس کا انتظار تھا وہ وقت آ گیا اسلام کو جس کا انتظار تھا وہ وقت آ گیا ارے لوہ محفوظ میں جو خرآن تھا اسے انتظار تھا مجھے کب نازل کیا جائے گا وہ وقت آ گیا کس نے انتظاروں کو یہ علی کی ولادت نے ختم کیا ادھر رسول مسکراتے ہیں ادھر شہزادی فاطمہ بن دی اسد مسکر آ رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب چہنے والے دوست آکھے پوچھتے ہیں یہ بتائیں کہ بچہ اس کا چہرہ کیسے ہے اس کی آنکھ کوئی کہتا ہے آنکھ نانا پر چلے گئے اور اس کے رخصار اس کے دادا پر چلے گئے اس کا رنگ اس کی ماں پر چلا گیا خد و قامت میں لگتا ہے کہ یہ خاندان کا لڑکا ہے یہی تو کہا جاتا ہے اب ایک مرتبہ یہ علی جب آئے ہیں رسول قدا کی آغوش میں ہیں سب آکر حضرت ابو طالب سے پوچھ رہے ہیں آگ کیسی ہے چہرہ کیسا ہے یہ ناگ کیسی ہے اور یہ مرتبہ وہ کچھ وہ امین تھے رسول وہ صدیق تھے ان کے جو زبان سے کہتے تھے سب بانتے تھے اسلام لانے سے پہلے اپنی صداقت کا کلمہ رسول اللہ نے پڑھایا تھا تو جو رسول کہتے تھے وہ مانتے تھے جو اپنی امارتوں کو رسول کے پاس رکھا کرتے تھے اب رسول اعظم نے کہا کہ چچا آپ نہ کہیں میں کہوں گا کیونکہ جب رسول کہیں گے سب کو ماننا پڑے گا سب دیکھ رہے ہیں علیہ ہاتھ میں ہے کہنے لگے دیکھو یہ علی ہے لیکن یہ آنکھیں آین اللہ ہیں آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں اور یہ چہرہ وجلہ ہے یہ چہرہ وجلہ ہے اور دیدان گرامی آپ دیکھیں وہ کیا وقت ہوگا کہ جہاں پر رسالت بھی ہے اس کی گودی میں امامت ہے جس میں فضائل رسول آزم نے ابتدا کر دی ہے رسول نے کہا رسول ہی تو ہے جو علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں علی کے مرتبے کو بتا رہے ہیں ابتدا ایسا ولی کائنات میں آیا ہے اور آج ساری کائنات جشن منا رہی ساری کائنات میں سب خوشیہ منا رہے ہیں جو مانگو گے علی عطا کرنے والے اور اللہ دینے والا ہے انہی کے ذریعے اللہ عطا کرے گا یہ وہ یہ وہ وقت ہے کہ جو آسمان کے در ہے اللہ اسے کھول رہا ہے کیونکہ آسمانوں سے اللہ آج سارے کے سارے قفل کو ہٹا رہا ہے جو مانگنا ہو مانگ لو کیونکہ علی کی ولادت بات سعادت ہوئی ہے یہ سال میں ایسا دن ہے کہ جو مانگو کے ملے گا کیونکہ خدائی جوش میں ہے اللہ چاہتا ہے کہ عطا کرے وہ عطا کا سمندر ہے ایسے لگ رہا ہے کہ آج اللہ اتنا خوش ہے کیونکہ اب اسلام اور دین کو پھیلانے کا وقت آ گیا ہے اب سیدھے راستے پر انسانیت کو لانے کا دن آ گیا ہے جھکی ہوئی جو انسانیت کی کمر تھی اس کو سیدھے کرنے کا وقت آ گیا ہے جو بہکے ہوئے تھے انہیں سیدھے راستہ بتانے کا وقت آ گیا ہے ہدایت کا وقت آ گیا ہے اور انسانوں کو جنت کی طرف لے جانے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ رسول کہیں گے کہ دیکھو یہ وہ علی آیا ہے جس کا ذکر عبادت ہے یہ وہ علی آیا ہے جس کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے یہ وہ آ گیا ہے جس کا نام لینا عبادت ہے یہ وہ آ گیا ہے جو میری بیٹی کا شوہر آ گیا ہے یہ حسنین کے باب آ گئے ہیں یہ وہ آ گیا ہے جو خسیم نار والجنہ ہے جو جنر ترجہ نم کو تقسیم کرنے والا ہے یہ صراط مستقیم آ گیا ہے یہ اختتام پہ پہنچا دیا میں نے آپ کو آج ایسا علی آیا ہے کائنات خوش ہے خدا خوش ہے خدای خوش ہے جو مانگو گے عطا کرے گا تو آج مانگے علی کی ولادت با سادت میں ان کے صدقے میں اللہ ہم تمام کو آباد و شاد رکھے جو جو ناظرین ہم کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو اللہ آباد و شاد رکھے جہاں جہاں تک لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے ان کے دلی مخاصد کو اللہ بر لائے اور ہر پریشانی آفات سماوی وہ ارضی سے ہم تمام کو محفوظ رکھے اور آج جشن ہے خوش ہے تو ساری کائنات خوشیہ منا رہی ہے ہم بھی یہاں پر علی کا ذکر کر کر خوشیہ منا رہے ہیں سلوات اللہ محمد و محمد محمد